آج ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ ہماری مہمان ہے پوری دنیا میں کتھک کا ایک پریائے مانی جانے والی ڈاکٹر اوما شرما جی اوما جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو اوما جی یہ ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ ہمیں آپ سے باتچیت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور جب اس طرح کے بڑے کلاکاروں سے ہمیں روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے تو ہماری پہلی گزارش ان سے یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچپن میں لے چلیں یا کہیں کہ ہم انہیں ان کے بچپن میں لے چلیں تو ایک بار آپ کو بھی ہم لے جانا چاہتے ہیں بچپن کی ان گلیوں میں جہاں شیطانیاں تھیں بدماشیاں تھیں کیا کچھ یاد آتا ہے بچپن کا میرا بچپن سے ہی بڑی شیطان تھی سارا وقت تیک تو ہمارا اب تو مجھے نظر بھی نہیں آتا میری ایک بڑی جگری دوست تھی جو میرے گھر کے برابر رہتی تھی اب اس کے فادر جو تھے انسپیکٹر جنرل پولیس تھے and he was posted in چانمی چوکے لیا مجھے اتھی طرح یاد ہے کہ ہم دونوں سارا وقت گڑے گڑیاں سے کھیلتے رہتے تھے پھر ہم نے سوچا کہ ایک بار کیوں نہ ہم لوگ بھی کیونکہ شادیاں ٹینٹ کرتے تھے کولینی میں ادھر ادھر جاتے تھے بینگولی مارکٹ پہ رہتی تھی تب ابھی تک یاد ہے وہ ایڈریس پانچ نمبر بزار لے رٹاؤں ہوں ہے وہ بچپن میرا وہی گزر اور سن ٹومسز میں پہنے سکولینگ کریں تو کھہر پڑائی کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی چل رہا تھا لیکن بہت چھوٹی تھی تو گڑے گڑیاں سے سارا دن کھیلنا پھر ایک دن ہم نے سوچا کہ میرا گڑیا تھا اس کی گڑیاں تھے تو ہم نے سوچا ہم ان کی شادی گھریں تو میرے پاس ایک stuffed ہیرن تھا بڑا سندر سا ہیرن تھا اس میں ایک گڑے کو ہم بٹھا کے ہیرن کے اوپر لے کر گئے وہ باجو کے گھر میں تھی تھوڑا سا کولینی میں اپنی ہی کولینی میں گھما کر بھرات سارے کولینی کے بچے اکھٹے ہو گئے پھر وہاں لے کر گئے خیر گڑیاں پھر میرے پاس آ گئی تو میں نے کیا کیا ایک بردنے پارٹی تھی اس میں گڑے گڑیاں کو پریزنٹ کر دیا تو کم سے کم پندرہ بیس دن تک وہ لڑکی جو میری دوست تھی اس نے میرے سے بات نہیں کر ناراض ہو گئی کہ تم نے ایسے کیسے کیا گڑیاں میری تھی گڑیاں تم مارا تھا تم گڑیاں مجھے دے دیتی نائی رکھنا تھا تو خیر وہ بات ہوئی ہے اس کے بعد بھی ہم لوگ وہ زمانہ ایسا تھا there was no crime رات کو گیارہ بجے ہم لوگ کھانے بانے سے نبٹ کے میری میری مدر اور کولینی کی دوسری لیڈیز اور ہم چاہ چھ آٹھ بچے سب لوگ منڈی ہاؤ جاتے تھے وارک کر کے can you imagine at 11 o'clock you can't even think about it now it has changed so much i always اور کھوڑی ملتی تھی تو بھیمسین کی دکان تھی اور بھیمسین کی دکان ابھی بھی ہے بینگولی مارکٹ میں تب بھیمسین زندہ تھے تو بھیمسین خونچہ لے کر بزار جو بلکل لین ہے بینگولی مارکٹ سے چھڑی ہوئی وہاں وہ خونچہ لے کر بیٹھتا تھا تو ہم بچے سب ایک آنے دو آنے جو بھی آنے ہوتے تھے اس وقت یہ کٹے کر کے جاتے تھے اور وہاں اس سے پکوڑی کھایا کرتے تھے بیٹھ کر دہی پکوڑی تو پہلے تو وہ چھے دیتا تھا پھر چار پہ آ گیا جب وہ دو پہ آ گیا تو ہم نے پوری ٹولی بنا لی اور ہم بہت سارے پتھر لے کر ہم نے اس کے خونچے پر مارنا شروع کیا بہت تو ایسی شتانیاں بڑی چلا کرتی تھی سکول میں بھی میں بہت ہسی مزاگ کرتی رہتی تھی ایک بیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے جب ہم لوگوں کا ریسے سو کی تھی لنچ ٹائم ہوتا تھا تو اتنا میں اور پھر اس کے بعد کالیج پہنچے تو کالیج میں بھی میری شتانی جانی تھی ہم پانچ کا گروپ تھا اور ہم پانچوں بیٹھتے تھے ایک دن ایک پروپیرسن آتی تھی ہسٹری کی وہ نون سٹاپ بولتی جاتی تھی تو ہمیں گصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بولتی ہے تو میں نے کہا کہ چھوٹا سا پتھر لیا اور ایسے مارا وہ جب بول رہی تھی وہ تو اس کے موں میں وہ لگا جا کے تو لڑکیاں سب ہمیں ایکیوز کرنے لگیں نہ تو خود پڑتی ہیں نہ ہمیں پڑھنے دیتی ہیں خیر پھر اس کے بعد جب ایکزام آئے اور بچپن میں میں بتانا چاہوں گے آپ کو کہ میں بہت لطا کے گانے گایا گرتی تھے بہت میرا سب سے بہلا گانا تھا آئے گا آنے مانا محل کا گانا اس لئے مجھے بڑا دکھ ہوا بتاتے بتاتے بیچ میں لطا کے بات آ رہی ہوں لیکن دیکھئے جیون میں آنا جانا تو لکھائی ہے سب کو آنا ہے اور پھر جانا بھی ہے تو دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں ایک 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 ایڈبائیر سنس میں چین میں میں نے اسپیو پیارے پیارے سالگ بلکہ میرے پتا جی یہ کہتے تھے میں گانا بہت گاتی تھی میرے پتا جی کلیسیکل میوزک کا بہت شوق تھا پروفیشنل نہیں تھے لیکن چھوٹی چھوٹی بندے شنی He was very impressed by young بڑے بڑے غلام علی خاصہ young اوکا ناتھا کو specially اوکا ناتھا کو بھجان وگر بہت گایا کرتے تھے تو اس سوشتے میں گانا گاؤں گی کیونکہ میں گانے گایا کرتی تھی تو انہوں نے مجھے ایک بندش سکھائی تھی کویا لیا بولے امو ڈال پر ریتو بسانت کی دیت ساندھ سوار کویا لیا بولے امو یہ بچپن میں گایا کرتی تھی قریب گیارہ بارہ سال کی تھی اور ڈانس بھی ساتھ میں لیکن گانے زیادہ گایا کرتی تھی تو میرے پیتا جی اور میری مدر جو تھی وہ دونوں بڑے ریلیجیس اور میرے پھادر بہت یوگا بھیانس کرتے تھے بہت ریلیجیس مطلب پندیت گھرانوں کا جیسے گھر ہوتا ہے سارا وقت پوجا چوکے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ جوتا لے کر اندر بوسی نہیں سکتے تھے تو اسی لیے وہ جو اور ساہتے بہت پڑتے تھے یہ جو قویتہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے سنسکرٹ میں کا وطار اچھا کرتے تھے میری پیتا جی سنسکرٹ کے ودوان تھے سنسکرٹ کے اچارے تھے وہ اُن کے بڑے پیتا جی بھی بڑے تاؤ جی جو میرے تھے وہ بھی سنسکرٹ اچارے مطلب پورا گھرانہ جو تھا سنسکرٹ میں تھے سب تو کافی مطلب انفرونس جو تھا سارا سنسکرٹ آئیس تھا بلکل تو پڑھائی رکھائی تو ہمیں کرنے کو کہا ہی تھا لیکن اُنوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ میں تم گانا بھی سیکھو پھر بچپن میں مجھے یاد ہے بنگولی مارکٹ میں ایک چھوٹا کمرہ تھا وہاں سارے بچوں کو جب انہوں نے دیکھا ان لوگوں کو بہت شوق ہے تو انہوں نے چھوٹا سا ایک کمرہ تھا اس میں ڈانس کلاس کھول دی تو میں جھاکا کرتی تھی بہت چھوٹی تھی میں جھاکا کرتی تھی اور دیکھا کرتی تھی کہ یہ بچے بھی ڈانس کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی تو میں نے بھی کتھک کرنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے بچپن کے جو میرے ٹیچر تھے وہ گرورد ہے آج ہی تھے اب وہ رہے نہیں وہ چلے گئے اب پھر دھیرے دھیرے میں آگے بڑھتی چلی گئی کالیج میں پہنچ گئی کالیج میں بھی موسک اور دانس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ بنی مجھے مجھے ایلیکٹ کیا گیا چراؤ ہوئے تھے باقای دھا لیڈی شیرام کالیج سے میں نے کالیج کیا تھا بہت کونٹریبیوشن تھا میں پوٹری پینٹنگ بہت کرتی تھی بچپن سے پینٹنگ میں بہت اچھی تھی پڑھائی کا مجھے فرینٹلی سپیکنگ اتنا شوق نہیں تھا مہتھمیٹک سے تو میں بہت ہی ڈرتی تھی پر ہندی میں ٹاپ تھی میں ہندی میں میں فرسٹ یا سیکنڈ آیا کرتی تھی تو میرا کامپٹیشن ایک دوسری لڑکی سے ہوتا رہتا تو بس یہ ایسے بجپن گزرا گاتے بجاتے اور گڑھیا کھیلتے ہوں پڑھائی کرتے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چاہے سکول ہو یا پھر باق میں کالیج ہو پیچرز بہت کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی آرام سے آپ کو یہ کام ساوپ دیتے تھے کہ یہ ناٹک تیار کرنا ہے ڈانس کا مطلب نت ناٹی کا تیار کرانی ہے آپ کرا دو یہ ڈانس تیار کرانا ہے آپ کرا دو تو وہ کیا بات تھی جو آپ کے اندر ان کو دکھائی دیتی تھی ایچولی دے سو مائی ٹیلنٹ دے سو مائی ٹیلنٹ اور ہماری جو پرنسپل تھی ایک واقعہ اور بنا دینا تو جو شیطانی کرتے ہیں ان کو ذمہ داری سوپ دینا کہ یہ اپنی ذمہ داری نبھائے گی اور ان کو بھروزہ تھا کہ یہ ذمہ داری نبھائے گی کیونکہ جب میرے کالیج میں وہ فیٹ ہوا تھا تو اس میں انویل فانکشن تھا کلچنل ایکٹیوٹیز تو میں کرتی تھی یوٹ فیسٹیبل میں بہت گئے یوٹ فیسٹیبل میں میں نے اپنی کچھ کمپوزیشن کی تھی گانے کی چھائی ہے کالی گھٹا سمتھین مجھے شبت یاد نے اڑتی ہے دیکھو ہوا ایسے میں نا جا نا جارے اوپر دیسیا یہ میں نے کمپوز کیا تھا دھون بھی میری تو جب یہ سب ٹیلنٹ دیکھا انہوں نے تو پرنسپل وز ویری ہیپی بکوز ہمارا کولیج جوتہ سیکنڈ آیا تھا یوٹ فیسٹیبل میں تالکڈورہ گارڈنز میں یوٹ فیسٹیبل ہوا کرتا تھا بہت سیکھتا تھا بہت سارے لڑکے مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن میں کسی کو گھاس میں ڈالتی تھی میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی اور سب مرتے تھے کہ امہ ہم سے بلکہ ایک لڑکا مجھے یاد ہے وہ ساری رات تھنڈ میں ساری رات تھنڈ میں بیٹھا رہا تھی جب تک امہ آئے گی نہیں ہیلو نہیں کرے گی تب تک میں اندر نہیں جاؤں گا ٹینٹ میں میں گئی ہی نہیں میں برکل بات ہی نہیں کری میں اپنے کام میں بیزی رہتی تھی شیطانی کرتی تھی ہمارا گروپ تھا کالیج کا لیکن میں ان میں بیزی رہتی تھی تو یہ سب باتیں جو تھی وہ بڑی یاد آتی ہیں مجھے گھوم پھر کے کبھی کبھی آج جو میں نے باتیں کہیں ہیں یہ مجھے ایک دم سے یاد آئی ہیں کہ کیسے میں یوٹھ فیسٹیبل میں جاتی تھی گھڑے گھڑیاں سے کھیلا کرتی تھی اور بچپن میں ہم لوگ ہاں مچولی کھیلتے تھے منڈیا اس کے یہاں تک ہی میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے بلکل ہم لوگ پیدل باک کر کے چلے جایا کرتے تھے انڈیا گیٹ میں بھی انڈیا گیٹ میں جامون کے پیڑ ابھی تک لگے ہوئے کبھی کبھی دن میں ہم لوگ باک کر جایا کرتے تھے تو جامون چونہ کرتے تھے پھر ان کو لاکے ہم گھر میں نمک ڈال کے کھایا کر دیتے تب کھولا ریئر کنڈیشنل نہیں تھی اب مجھے اچھی تب پتہ ہے کہ بگالی مارکٹ میں پیچھے کی طرح چوڑی جگہ تھی ورنڈا سا تھا اس میں خس کا پردہ میں آپ کو کیا بتاؤں تب کا خس پورے گھر میں خس کی خوشبو دعا کرتے تھے اور تھنڈے تھنڈے پانی میں ہم گرمیوں کے ٹائم پر لیٹ جائے کرتے تھے نلکوں سے یوں ہی پانی پیتے تھے تب یہ سب آرو آرو لگانا یہ سب کیٹ وین یہ سب کچھ نہیں تھا نو فیلٹرڈ ووٹر ڈاریک نلکے سے اوپ میں لیا پانی پیا پانی پیا یہ بچمن کی یاد اور میرے جو تاؤں جی تھے انہوں نے مجھے گیتہ کا میں دس سال کی تھی دس سال کی تھی تو مجھے پندھرہوہ آدھیا گیتہ کا کنٹھی آدھ کروا دیا تھا جس کا پہلا شروع ہے اکنٹھا آدھیا ہے اس میں انسان کیا کرم کرتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے جب جیوین میمو آتا ہے وہ ایک پورا کھرشن نے مجھدار روپ سے دکھایا ہے امہ جی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہی تھیں اپنے پتا جی کا اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سنسکرٹ کے کافی ودوان لیکھتی تھے لیکن ان کا ڈانس سکول شروع کرنا کیا ان کے اندر بھی کلاوں کو لے کر ایک مرم تھا کیا ان کو بھی کلاوں سے وہ بھی جڑے ہوئے تھے کس طرح سے اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک سنسکرٹ کے ودوان نے ایک ڈانس سکول شروع کیا اس کی کیا کہانی ہے وہ خود بھی گاہتے تھے بڑی اچھے آواز تھی اُٹھیں چھوٹ چھوٹے بندز بادل رہے امڑ گھومڑ برسا نہ لاغے بیجوری چامہ کے موراجیاں بیجوری تو مطلب ایسی چھوٹی چھوٹی بندز بیراج میں دوں ماما چائی کانا بیراج میں جوں یہ بندشیں مجھے یاد ہیں تو وہ خود بھی گایا کر دیتے اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ہی یہاں پہ آدمی ہے اس کالنی میں بینگولی مارکٹ میں جن کو کلا سے روچی ہے تو ماں باپوں نے ریکویسٹ کی کہ پنڈی جی آپ کلاس کیوں نہیں کھول دیتے تب انہوں نے کلاس کھول اور یہ سب انسپیریشن مجھے میرے پتا جی سے میرا جس کو کلا میں خاص طور سے کلاسیکل میوزک بینگولی مارکٹ میں اس وقت دھولپور میں دھولپور مہاراج تک کہ جب میں چھوٹی تھی تک کہ دھولپور مہاراج دس دس دن کی کانفرنس کیا کرتے تھے کلاسیکل میوزکنز آتے تھے چھوٹے سے ربیشن کر پنڈی تو کانا ٹھاکو اور بہت سارے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بالگندھر ایک گندھر کر کے بالگندھر تھا اور ماسٹر رتن لال جس کے گانے بڑے چلا کرتے تھے اس کو بات میں سنتے ہیں کہ وہ کلکڑا گیا تھا دلیپ چندر بیدی دلیپ چندر بیدی بھارتیا کلاکہندر میں میں ان سے ملی تھی جب میں نے بھارتیا کلاکہندر جوئن کیا کتھا کلاس کے لئے سیریس ٹریننگ میری شروعی تھی گروہ شمہو مہاراج اور گروہ سندھا پرشاچے لگنو گھرانا اور جاپور گھرانا دونوں آفٹر this is آفٹر کالیج کالیج تک تو میں اپنے سکول کالیج کی کلچرل ایکٹیوٹیز میں تھے امہ جی کے ساتھ اس باتچیت میں ابھی ایک بریک کا وقت ہے کل ایک بار پھر امہ جی سے باتچیت کریں گے اور جانیں گے جب انہوں نے ویدھیوت تعلیم لینا شروع کر دیا کتھت کا تو شروعات کے ان کارکرموں کے بارے میں جن کو وہ اب تک یاد کرتی ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹر رسٹ ہے اور 2014 سے ہم